دوستو آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ 2019 کا پہلا سیمی فائنل مقابلہ بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ 9 جولائی سے لے کر 10 جولائی تک کھیلا گیا جس میں نیوزیلینڈ کی ٹیم نے پہلے بلے وازی کرتے ہوئے 249 رن بنائے اور 240 رن کا لکش بھارت کے سامنے رکھا لیکن بھارتیہ ٹیم اتنے چھوٹے سے لکش کو بھی حاصل نہیں کر پائی اور 18 رنوں کے انتر سے یہ میچ ہار گئی کرکٹ ورلڈ کے سیمی فائنل میچ میں بھارتیہ ٹیم کی نیوزیلینڈ سے ہار کو لے کر پردان منطری نرندر موڈی نے نراسہ جنک قرار دیتے ہوئے ٹوئٹ کر موڈی نے کہا کہ یہ دل توڑنے والا ہے وہیں موڈی نے بھارتیہ کرکٹ ٹیم کے جہاروپن کے لئے کھلاڑیوں کی تعریف بھی کی بدوار کو انگلینڈ کے منچنسٹر میں کھیلے گئے سیمی فائنل میں بھارت کی ٹیم نیوزیلینڈ سے 18 رن سے ہار کر باہر ہو گئی ہے پردان منطری نے سیمی فائنل کے نتیجے کے بعد ٹوئٹ کیا ہے ٹوئٹ میں موڈی نے کہا ہے کہ نتیجہ پریشان کرنے والا ہے لیکن جس طریقے سے ٹیم آخر تک لڑی وہ دیکھنا اچھا لگا بھارتیہ ٹیم نے پورے ٹونیمنٹ میں گیند بلے اور فیلڈنگ میں تنگڑا کھیل دکھایا اس کے لئے ہمیں ٹیم پر گروہ ہے ہار جیت کھیل کا حصہ ہے ہم ٹیم کو بھوشی کے لئے سب کامنائے دیتے ہیں منچسٹر کے اولڈ ٹریفرڈ میں کھیلے گئے سیمی فائنل میں نیوزیلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے ٹوچ جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کی بھارتے گیند بازوں کی اچھی گیند بازی کے سامنے نیوزیلینڈ کی ٹیم نے دو سو انتالیس رن منائے اس کے جواب میں اتری بھارت کی ٹیم کی شروعات بہت خراب رہی اور اس کے اوپری کرم کے چار بلے باز پوری طریقے سے فیل نظر آئے اوپنر کیل راہول روحش شرما اور تیسرے نمبر پہ آئے بیرات کولی ایک ایک رن بنا کر آؤٹ ہوئے بھارت کی اور سے سب سے زیادہ دھاکڑ بلے باز رویندر جڑے جانے ستتر رن منائے اور ان کے بعد پورو کپتان مہیند سنگھ دھونی نے پچاس رن منائے لیکن ہار سے وہے بھی ٹیم کو نہیں بچا سکے بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ کا یہ میچ دو دن تک چلا منگلوار کو نیوزیلینڈ کی ٹیم بلے بازی کر رہی تھی تو بارش آگئی جس کے بعد کھیل نہیں ہو سکا بھارت کو نیوزیلینڈ نے اپنے بچے اور کھیلے اور پھر بھارت نے بلے بازی کی اس جیت کے ساتھ نیوزیلینڈ کی ٹیم لگاتار دوسری وال ورلڈ کپ فائنل میں پہنچ گئی ہے اس سے پہلے بھی 2015 میں کھیلے گئے ورلڈ کپ میں نیوزیلینڈ کی ٹیم فائنل میں پہنچی تھی اور آسٹریلیا سے ہار کر اپویجیتہ رہی تھی 2019 کے اس سیمی فائنل مقابلے کو دیکھ کر بھی بلکل 2015 کے سیمی فائنل مقابلے کی یاد آگئی جب بھارتیہ ٹیم اسی طرح جلدی سے آؤٹ ہو گئی تھی اور اس سمیں بھی ورات کولی نے ماتر ایک رن بنایا تھا اور نہ ہی روحش شرمہ چلے تھے اور مہند سنگھ دھونی بھی اسی پرکار رن آؤٹ ہوئے تھے اس سمیں اور شرلیا کی ٹیم نے انہیں ہرایا تھا لیکن اس بار نیوزیلینڈ کی ٹیم نے انہیں ہرا کر فائنل میں جگہ بنائی ہے تو دوستو بھارتیہ ٹیم کی یہ شرمناک ہار کا اچھلی کاران کیا تھا اپنی راہ میں کمیٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دھنیواد جائے ہند جائے بھارت موسیقی 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 موسیقی